اسلام علیکم یہ کہانی ہمارے پاس لہور گلبرگ سے آئی ہے جن صاحب نے بھیجی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں ہماری فیملی گلبرگ لہور میں رہتی ہے ہم دو بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے میں درمیانے نمبر پر ہوں یہ سن 2009 کی بات ہے میں میٹرک میں تھا اور میرا بڑا بھائی بیچلرز کر چکا تھا میرے بڑے بھائی کو پڑھائی لکھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ان کا زیادہ در وقت دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا بہت ہی مشکلوں سے انہوں نے بیچلرز کیا تھا ہمارے اببو کا ایک پرائیویٹ بزنس ہے اور گھر میں کبھی پیسے کی تنگی نہیں ہوئی اور اببو نے کبھی پڑھائی پر زیادہ زور بھی نہیں دیا بڑے بھائی امی اببو کی شادی کے پانچ سال بعد پیدا ہوئے تھے اور وہ اببو کے نہایت لات لے تھے اببو نے انہیں کبھی کسی بات پر نہیں ٹوکا پہلے تو مجھے سمجھ نہیں تھی لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی جان کے دوستوں کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ شراب اور شباب کی بہت شوقین تھے اور میرا بھائی بھی انہی جیسا تھا بڑے بھائی مجھ سے آٹھ سال بڑے ہیں اس لیے میرا ان کو سمجھانا ناممکن تھا وہ مجھ سے پیار بہت کرتے تھے لیکن مجھے چھوٹا بچہ ہی سمجھتے تھے امی کا بھی یہی خیال تھا کہ بڑے بھائی نے بیچلرز کر لیا ہے کچھ عرصے میں ابو کا بزنس امال لے گا اس لیے اچھا ہے ابھی اپنی زندگی انجوائی کرے ہمارے گھر میں نماز روزے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا میں بھی صرف جمعے جمعے مسجد جایا کرتا تھا لیکن میرے دوست اچھے تھے اور کچھ عرصے سے میری کوشش تھی کہ نماز کی پابندی کروں میں نے جیسے جیسے مسجد جانا شروع کیا مجھے اپنی ذمہ داری محسوس ہوتی تھی کہ بڑے بھائی کو غلط کاموں سے روکوں وہ جنوری کا مہینہ تھا اور بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے اسلام آباد گئے تھے اسلام آباد میں پہاڑوں میں کافی چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہیں جہاں پر لوگ چڑھائی چڑھنے کے لئے جاتے ہیں اس کو ٹریکنگ کہتے ہیں اور وہ جو راستہ ہوتا ہے اس کو ٹریل کہتے ہیں وہ راستے یعنی وہ ٹریلز جنگل کے اندر اندر سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور لوگ وہاں دن کے وقت جاتے ہیں اور شام میں عموماً واپس آ جاتے ہیں میرے بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں دن کے وقت ہی گئے تھے پر آگے جا کر جنگل کے بیچ انہوں نے کیمپ لگا لیا تھا اور رات وہیں گزاری وہاں پر انہوں نے خوب گانا بجانا وغیرہ کیا اور شراب بھی پی بھائی دو دن بعد اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ان کی حالت بلکل بدل چکی تھی وہ بلکل خاموش ہو گئے تھے انہیں دوستوں میں کھانے پینے میں سب دلچسپی ختم ہو گئی تھی وہ نہ کسی سے بات کرتے کھانا پینا بلکل کم کر دیا تھا بس اپنے کمرے میں ایک جگہ لیٹے رہتے ہم سب نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے انہوں نے کچھ نہیں بتایا اور ہمارے اکثر سوانوں پر بس وہ خاموش رہتے تھے اب وہ ان کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان تھے کبھی گھر پر ایک ڈاکٹر آتا کبھی دوسرا ڈاکٹر آتا اب وہ نے سائیکائٹرس کو بھی بلایا تھا اور سائیکائٹرس کی تجویز پر بھائی جان کی بہیوئر تھرپی بھی شروع ہو چکی تھی اسی طرح کافی دن گزر گئے پر کوئی فرق نہیں پڑا بھائی کا وزن کافی کم ہو گیا تھا چہرہ بجھ گیا تھا اور بال بھی کافی سفید ہو گئے تھے ان کی عادات بلکل مختلف ہو گئی تھی کچھ دن تو ان کے دوست گھر پر آتے ان کی خیریت پوچھنے کے لئے لیکن آہستہ آہستہ ان کے دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا پر ان کا ایک دوستہ ماجد وہ برابر آتا رہا وہ بھائی کے سارے دوستوں میں سب سے زیادہ خوش اقلاق تھا اور بڑوں کا عدب بھی کرتا تھا وہ بھی بھائی کی بگڑتے ہوئی حالت سے کافی پریشان تھا بھائی کی حالت اب اور بھی بگڑ چکی تھی وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کمرے کے کونے میں بیٹھے رہتے اور ٹانگیں موڑ کر سینے سے لگا لیتے اور دونوں ہاتھوں سے مٹھی بنا کر اپنا سر اس میں چھپا لیتے کبھی کہتے اس کو یہاں سے بھگاؤ یہ مجھے مار دے گی اور ہوا میں دیکھ کر ڈرتے تھے کبھی کہتے اللہ کا واسنہ میرا اس سے پیشے چھوڑوا دو اس کی شکل بہت بھیانک ہے میں اب اس کے ساتھ اور نہیں رہ سکتا بھائی بلکل دماغی مریض بن چکے تھے ان کا کھانا پینہ تقریبا ختم ہو گیا تھا ابو نے بھائی کی علاج کا سارا انتظام گھر پر ہی کر رکھا تھا ڈاکٹر روز آتے تھے اور ایک نرس کو بھی بھائی کیلئے رکھا تھا جس کا نام امران تھا وہ ہر وقت بھائی کے ساتھ رہتا اس کے کھانے پینے کا اس کی دواء کا خیال کرتا بھائی کی حالت دن بہ دن بگڑتی گئی اب یہ روز رات کا معمول بن چکا تھا میں مر جاؤں گا پھر ان کا نرس جو امران تھا ان کو ٹیکہ لگاتا اور وہ سو جاتے تھے سائیکائٹرس کا بھی یہی خیال تھا کہ بھائی نے کوئی زیادہ نشہ کیا ہے جس کی وجہ سے دماغ پر برا اثر پڑا ہے اور یہ اس حالت سے کب واپس آئیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے بھائی کیلئے شاک تھیرپی بھی تجویز کی لیکن ابو نے صاف صاف انکار کر دیا ہم سب گھر والے آہستہ دین کی طرف آ رہے تھے اور مولوی صاحب بھی روز آتے تھے بھائی پر دم کرتے تھے مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ بھائی کو کوئی جن چمٹ گیا ہے اور وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا کر ہی چھوڑے گا انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو جو چیز نظر آتی ہے وہ حقیقت میں ہے وہ کوئی مخلوق ہے وہ جن ہے یا شیطان ہے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پر کسی نے جادو کروا دیا ہو امی ابو مولوی صاحب کی ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے پر مجھے یہی کرتا تھے کہ وہ سچ بولتے ہیں میں بھی بھائی کے سامنے تلابت کرتا تھا پر بھائی قرآن پڑھتے تو ان کی حالت خراب ہونے لگتی وہ قرآن کو ہاتھ بھی لگاتے تو ان کا پورا جسمہ کرنے لگتا جیسے انہوں نے کوئی طاقت قرآن پڑھنے سے روک رہی ہو یوں ہی دو مہینے گزر گئے میرا بڑا بھائی اب صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا وہ صرف کمرے کے کونے میں چھپ کر بیٹھے رہتے نہ کسی سے کوئی بات کرتے یا پھر دوا کھا کر سوتے رہتے ہم سے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی ایک دن میں بھائی کے دوست امجد کے گھر گیا اور پوچھا امجد بھائی مجھے سچ سچ بتائیں بھائی کو کیا ہوا ہے آپ لوگ جب اسلام آباد گئے تھے تو ہاں کیا ہوا تھا آگے جو انہوں نے بتایا میں انہی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں ہم چھے دوست تھے جو ٹریکنگ کرنے گئے تھے رات کو وہاں رکنا منا تھا پر ہم چھپ کر جنگل میں چلے گئے تھے اور وہیں کیمپ لگا لیا تھا ہمارے دوست وسکی اور ساؤنڈ سسٹم ساتھ لائے تھے رات میں ہم نے کافی وسکی پی اور ناج گانے کا محول چلتا رہا ہمارا ایک دوست جو ڈرائیف کر کے ہمیں اسلام آباد لائیا تھا وہ شراب کے نشے میں بلکل پاگل ہو گیا تھا اس نے کسی بات پر دوسرے دوست کو مارنا شروع کر دیا تمہارے بھائی نے اس کو بچانے کی چکر میں بچی ہوئی وسکی کی بوتل سامنے درک کے نیچے ڈال کر ضائع کر دی اور پھر جلتی ہوئی سگریٹ اس نے پھیک کر آگ لگا دی اس سے آس پاس کی گھاس جل گئی اور سامنے درک کے تنے نے بھی آگ پکڑ لی ہم دو دوست جو کسی قدر ہوش میں تھے پانی اور مٹی پھیک کر ہم نے کسی طرح وہ آگ بجھائی پر درک کا تنہ اوپر سے جل کر کالا ہو چکا تھا میں نے اوپر درک کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوئے جیسے اس کی شاہ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی کالا سا جانور ہے اندھیرے میں سے بھالو جیسا معلوم ہوتا تھا وہ اچانک زور زور سے چیخنے لگا اس کی آواز ایسے ہی جیسے کسی بوڑی عورت کی زوردار آواز ہو میرے دوست نے کہا پریشان مت ہو یہ بندر ہے اس علاقے میں بندر بہت زیادہ ہوتے ہیں آگ لکنے کی وجہ سے زور زور سے چیخ رہا ہے ابھی تمہارے بھائی نے بتایا کہ یہ تو کوئی عورت ہے اور اس کی ٹانگیں دیکھو کیسے لمبی ہو رہی ہیں اوپر شاہ پر بیٹھی ہے لیکن اس کی ٹانگیں لمبی ہو کر زمین سے ٹکرا رہی ہیں ہم نے اس کی ٹانگیں نہیں دیکھی بلکہ میرے دوست مزاک اڑانے لگے کہ آج اس کو صحیح سراب کا نشہ چڑ گیا ہے پھر تمہارا بھائی اچانک بھاگنا شروع ہو گیا اور چیخنے لگا کہ بچاؤ اسے بھگاؤ یہاں سے اور پھر اچانک کسی پتہ سے ٹکرا کر نیچے گا گیا اس کو زیادہ چوٹ نہیں لگی ہم دوستوں نے اٹھا کر اس کے واپسی کیمپ لانا چاہا تو تمہارا بھائی ہم چار دوستوں سے مل کر بھی نہیں اٹھا اس کا وزن جیسے سومن ہو گیا تمہارے بھائی کو تیج بخار بھی چڑ گیا تھا ہم کیونکہ نشے میں تھے اس لیے کیا صحیح دیکھا کیا غلط حقیقت کا کچھ نہیں بتا سکتے ہم نے تمہارے بھائی کے اوپر چادر ڈال دی اور خود کیمپ میں جا کر سو گئے ہم صبح جا گئے تو حالت کافی خراب تھی سر میں درد اور چکر جو سب کچھ شراب پینے کے بعد ہینگور میں ہوتا ہے وہی حالت تھی ہماری صبح دس بجے کا وقت ہوگا مما سب سے پہلے اٹھا تھا اور دوڑا دوڑا تمہارے بھائی کے پاس دیکھنے گیا میں ڈھونٹا رہا لیکن تمہارا بھائی مجھے کہیں نہیں ملا میں نے اپنے دوستوں کو اٹھایا تمہارے بھائی کو کال بھی کی تو موبائل کی آواز قریب جنگل سے آنے لگی ہم وہاں گئے تو وہاں تمہارے بھائی کے صرف کپڑے پڑے تھے خود وہ نہ جانے کہا تھا ہم نے بہت آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اتنی سردی ہے کوئی اپنے کپڑے کیوں اٹھا رہے گا ہم ڈھونٹے ڈھونٹے واپس اس درک کے پاس آئے جس کے نیچے آگ لگی تھی تمہارا بھائی بغیر کپڑوں کے درک کے اوپر ایک شاخ پر الٹا لیٹا تھا ہم اس کو دیکھ کے بہت ڈر گئے تھے نہ جانے وہ اوپر وہاں کیسے پہنچا تھا ہم نے اسے بہت آواز دی لیکن وہ بالکل خاموش تھا ہم نے بڑی مشکل سے اسے درک سے نیچے اتارا اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا ہم نے اسے کپڑے پہنائے پانی پلایا اور واپسی کے تیاری پکڑی ہم ایک ڈاکٹر کے پاس سے ہوتے ہوئے واپس آئے ڈاکٹر کے انجیکشن سے اس کا بخار بہتر ہو گیا تھا پھر ہم اسی حالت میں آپ کے بھائی کو گھر واپس لے آئے یہ سب سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھے کہ واقعی کوئی جن ہے جو بھائی کے پیچھے لگ گیا ہے وہ درک پر رہتا ہوگا اور آگ لگنے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہوگا اور وہ بھائی کے پیچھے پڑ گیا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے میں موروی صاحب کو ساری بات بتائی انہوں نے کہا گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کریں اس سے شیعتین بھاگ جاتے ہیں اور میں نے یہی ساری بات بھائی کے نرس عمران کو بھی بتائی وہ بھی بھائی کے پاس اکثر قرآن کی تلاوت کرتا یا پھر دعائیں پڑھتا رہتا تھا اس سب کے باوجود بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اس کی مکمل قضاء اب ڈرپس پر تھی اس بات کو تقریباً دس مہینے گزر چکے بھائی کی ایسی ہی حالت تھی اس رات عمران بھائی کو دوہ دے کا چھٹی کر گیا تھا اور رات کے تقریباً دو بجے ہوں گے ہم گھر والوں نے بھائی کی زودار چیخ کی آواز سنی ابو بھاگے بھاگے بھائی کے کمرے میں پہنچے تو بھائی وہاں نہیں تھا اور بیلکنی کی کھڑکی کھولی تھی انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو بھائی نے وہاں سے چھلانگ نگا کر اپنی جان دے لی تھی اور ان کا جسم نیچے پارکنگ میں گرا تھا آخر کار اس مقلوق نے بھائی کی جان لے ہی لے یہ سب ہم سب کے لئے بہت بڑا صدمہ تھا لیکن ابو غم سے بلکل نڈھال ہو گئے تھے اپنے لادلے جوان بیٹے کو اپنے سامنے اس حالت میں دیکھنا ان کی بردار سے باہر تھا ابو اس حادثے کے بعد دل کے مریض بن چکے ہیں اور ہمارے گھر کا بہول کافی بدل چکا ہے ہمارے گھر سے جیسے خوشیاں چھن گئی ہوں اللہ میرے بھائی کو مقفرت فرمائے اور جنت نصیب کرے وہ زندگی سے بہت پیار کرتا تھا نہ جانے کیسے ایسی مسئبت میں فسا کہ اپنے ہی جان لے یہ کہانی خطہ ہوئی امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی اس چینل پر ڈالی جائے تو نیچے دیئے گئے ایمیل ایڈرس پر مجھے اپنی کہانی بھیجیں ہم ضرور اس چینل پر ڈالیں گے آپ سب بیورز کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے ایسی